اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وضوح کے طریقے میں یہ ہے سنت طریقہ وضوح کا یہ ہے کہ جب وضوح کرنے کا ارادہ ہو کسی کو تو سب سے پہلے جو ہے وضوح کی نیت کرے ہو یعنی وضوح کا ارادہ دل میں بنائے دل میں نیت کرے نیت کرنا زبان سے ضروری نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف دل میں ارادہ کر لیں ارادہ کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دونوں ہاتھ جو ہے یہ گٹو تک دھوئے یہ اس کو گٹے بولتے ہیں یعنی کلائی بولتے ہیں گٹو تک دھوئے اور اگر مسواک ہے تو مسواک کرے اور داہنے ہاتھ سے پھر مسواک کرنے کے بعد داہنے ہاتھ یعنی دونوں ہاتھ جب گٹو تک دھو لئے ہیں اس کے بعد مسواک کیے ہیں اور مسواک کرنے کے بعد داہنے ہاتھ سے تین بار خوب اچھی طریقے سے کلی کرے کہ اس کے حلق اور داتوں کی جڑ میں وہ پانی بلکل آرام سے پہنچ جائے یعنی اس طریقے سے کلی کرے تین بار کہ اس کے داتوں کی جڑ تک بلکل پانی پہنچ جائے اور اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہاں پانی جو ہے بلکل دات تک پہنچ گیا ہے اس کے بعد اگر یہ دیکھیں کہ داتوں کے اندر اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تو اس چیز کو کیا ہے ہاتھ وغیرے سے کیا ہے اس کو نکال لے اگر ہاتھ سے نکالنا ممکن نہ ہو تو کوئی لکڑی وغیرے سے جو خلال ہوتا ہے اس سے کیا ہے اس چیز کو نکال لے کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز داتوں میں اٹکی ہوئی رہے گی اور آپ کلی کریں گے اور پانی اس کے اندر تک نہیں پہنچے گا تو پھر کیا ہے آپ کے وضو میں کراہت لازم آئے گا اس کے بعد جب وضو آپ مطلب کلی کر لیں گے کلی کرنے کے بعد پھر تین بار ناک کی جو یہ ہڈی ہے یہ ابری ہوئی ہڈی وہاں تک تین بار کیا ہے پانی کو چڑھائے ناک میں اور پانی کو چڑھانے کے بعد وہ کیا ہے بائے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے وہ کیا ہے ناک کو بلکل صاف کر لے کہ اندر کوئی چیز باقی نہ رہے اس کے بعد پھر پانی کو دونوں ہاتھ میں لے تین مرتبہ دونوں ہاتھ میں پانی کو لینے کے بعد چہرے کو اچھی طریقے سے دھوئے یہاں تک کہ چہرہ جو ہے یہ بال کے اگنے کی جگہ سے یہ تھوڑی تک اور ایک کان کی لوہ سے دوسری کان کی لوہ تک پورے اچھی طریقے سے تین مرتبہ چہرے کو دھوئے کیونکہ یہ چہرے کو اگر ایک ذرہ برابر بھی اگر چہرے میں خشکی رہی تو آپ کا پھر سرے سے وضو نہیں ہوگا کیونکہ چہرہ جو ہے وضو میں دھونا جو ہے یہ فرض ہے اور جب کوئی فرض ادا نہیں ہوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ہوتا ہاں البتہ اگر سنت چھوٹ جائے یا مستحبات چھوٹ جائے وضو کے تو اس میں کیا ہے کوئی حرج نہیں رہے گا کامل وضو نہیں ہوگا لیکن وضو تو ہو جائے گا جس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر وضو کے فرائض چھوٹ جائے تو پھر اس سے کیا ہے وضو ہی سیرے سے نہیں ہوگا اور ایک چیز اس بات میں ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی ہے تو اس کو بھی اچھی طریقے سے دھوئے کہ اندر تک کیا ہے یہ پانی پہنچ جائے کیونکہ اگر خشکی بس اوقات رہتی ہے تو پانی اس کے اندر تک نہیں پہنچتا ہے لیکن اگر داڑھی اتنی گھنی ہے کہ اندر تک پانی پہنچنا ممکن نہ ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ کچھے ہاتھ سے کیا ہے داڑھی میں خلال کر لیں تاکہ کیا ہے اس سے بھی پانی پہنچ جائے لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ تو عام لوگوں کے لئے ہے لیکن اگر کوئی شخص احرام باندے ہوا ہے تو داڑھی میں خلال نہ کریں کیونکہ داڑھی میں بال ٹوٹ جاتے ہیں داڑھی میں خلال کرنے سے اور احرام کی حالت میں بال کا ٹوٹ جانے سے کیا ہو جاتا ہے آپ کے اوپر دم لازم آئے گا تو اگر کوئی محرم ہو تو اس میں اس وقت داڑھی کا خلال نہ کرے بلکہ پانی سے ہی اندر پہنچانے کی بوشش کرے اس کے بعد جب چہرہ دھوئے چہرہ دھونے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت تین بار دھوئے یعنی یہ انگلی کی پور سے لے کر کہ یہ کونی سمیت کیا ہے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھوئے اچھی طریقے سے لگڑ لگڑ کر تاکہ کیا ہے ایک ذرہ برابر بھی ہاتھ کا وہ حصہ خشک نہ رہے کیونکہ یہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا بھی یہ بھی فرض ہے اس کے بعد جب کونیوں سمیت تین بار دونوں ہاتھ کو دھولے تو اس کے بعد پھر ایک بار مسح کریں یعنی ایس طریقے سے مسح کریں اسی طرح دونوں ہاتھ تر کر کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی چھوڑ کر یہ انگوٹھا اور یہ انگلی یہ دو انگلی چھوڑ کر یہ جو تین انگلی ہے اس طریقے سے ملا لیں تینوں انگلیوں کو اس طریقے سے کیا کر لیں ملا لیں اور یہ جو انگلی کا جو پور ہے پورا یہاں تک اس سے کیا کریں یہ پیشانی کے پاس رکھیں اس کو اور پیشانی کے پاس رکھنے سے لے کر کے کہ آپ بالکل اسی انگلی کو یہ کر کے پیچھے تک جائے بال کے اگنے کی جگہ تا جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد اس میں یہ چیز کچھی ہے ابھی تو اس کو کیا کرے پیچھے سے اس طریقے سے لائے ہتیلی سے ہتیلی سے لانے کے بعد پھر یہ دو انگلی بچی ہے دو انگلی بچی ہے تو ان دونوں انگلیوں سے کان کے اوپر کا حصہ صاف مسائے کریں اس طریقے سے پھر اس کے بعد یہ انگلی بچی ہے تو اس کو کیا ہے کان کے اندرونی حصے کو مسائے کریں یہ مسائے ہو گیا اس کو کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے یعنی اس طریقے سے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا یہ چوتھائی سر کا مسح کریں اور جب مسح ہو جائے تو مسح ہونے کے بعد کیا کریں یعنی مسح ہونے کے بعد اس کے بعد پھر داہنہ پیرد ہوئے یعنی جو پیرد ہوتا ہے داہنہ سیدھا پیرد جس کو کہتے ہیں سیدھا پیرد ہوئے یہاں کہاں تک ٹکھنے تک ہٹنے تک نہیں ٹکھنے تک سیدھا پیرد ہوئے اور اس کے بعد دوسرا پیرد ہوئے دوسرا پیرد ہوئے وہ بھی ٹکھنے تک اور اسی طرح جب دوسرا پیرد ہوئے تو انگلی وغیرہ بسا اوقات کیا ہے سوخی رہ جاتی ہے تو اس انگلیوں میں بھی کیا کرے خلال کر لیں تو اب اس صورت میں آپ کا وضو کیا ہے مکمل ہو جائے گا یہ سنت ہے وضو میں یعنی یہ جو میں نے طریقہ آپ کو وضو کا بتایا ہے یہ سنت ہے اور جب وضو کر لے تو وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑے اللہم جعلی من التوابین وجعلی من المتتحرین مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک بنا دے مجھے کیا بنا دے پاک بنا دے ہمیشہ ایسا بنا کہ میں پاکو ساپ رہوں تو جب یہ دعا پڑھ لے وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا دعا پڑھنے کے بعد اب اگر کسی لوٹے یا کوئی برطن سے وضو کر رہا ہے تو اب اگر کیا ہے برطن سے وضو کر رہا ہے تو اب اس برطن میں جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کو کیا ہے کھڑے ہو کر پیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کا بچا ہوا پانی جو شخص کھڑے ہو کر پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پانی میں وہ شفا رکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس پانی میں بیماری کی شفا بھی آج کل کیا ہے مگر اور اس کے بعد مطلب کھڑے ہو کر جب پانی پی لے تو کھڑے ہو کر پانی پینے کے بعد آسمان کی طرف موہ کرے یعنی پانی پی لے کھڑے ہو کر اس کے بعد آسمان کی طرف اس طریقے سے چہرہ اٹھائے اور چہرہ اٹھانے کے بعد یہ پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک پاک ہے تو یعنی تیری ذات جو ہے پاک ہے اللہم اے اللہ وبحمدک اور تیرے ہی لیے تعریف ہے اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیروکا وعتوبو الیکا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک تو ہی کیا ہے مغفرت کرنے والا ہے یعنی میں تُس سے ہی کیا کرتا ہوں مغفرت چاہتا ہوں اور تیری ہی بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں یہ دعا مو کرے اور کلمہ شہادت بھی پڑھے یعنی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہو اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اگر کسی کو سورہ انہا انزلنا اگر یاد ہو تو سورہ انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر جو ہے یہ سورت بھی پڑھے اور یہ سورت پڑھنے کے بعد کیا ہے پھر وہاں سے ہٹ جائے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میں نے وضو کا طریقہ بتایا ہے تو اس درمیان بھی یعنی وضو کرنے کے درمیان بھی بہتر علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ وضو کرنے کے درمیان کیا ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دروش شریف اور کلمہ شہادت کا دل ہی دل میں ورد کرتے رہے اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کے گناہوں کو ایک ایک قطرے کے بدلے میں مٹاتا چلا جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو اب یہ چیز جو آپ کو بیان کیا ہے یہ وضو کا سنت طریقہ ہوا وضو کا جو سنت طریقہ ہوا تو اب اگر کوئی شخص اس کو عمدن چھوڑ دیتا ہے جان بوچ کر یعنی وضو میں تو صرف چار فرض ہے وضو میں چار فرض ہے چہرے کا دھونا دونوں ہاتھ کا دھونا سر کا مسائے کرنا اور پیر کا دھونا یہ چار فرض ہے اگر کوئی چار چیز ہی وضو میں کر لیا تو اس کے فرض ادا ہو جائیں گے اس کے وضو ہو جائیں گا لیکن اگر کوئی شخص کیا ہے سنت جو مستحبات ہے اور سنت ہے اگر اس کو جان بوچ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کا سواب کم ہو جاتا ہے اسی لئے ہم کو چاہیے کہ ہم وضو کیا ہے سنت طریقے سے کریں السلام